وہی دوسری طرف سینہ کے جوانوں نے کورونا سے لڑنے کے لئے کمر کس لی ہے جمہو کے سی آر پی ایف ہیڈکوارٹر کو دو سو پچاس بیڑوں والے کورونا اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس پر اور جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سنبادہ تاجے جانڈیال اب ہمیں سی آر پی ایف جو ہیڈکوارٹر ہے جمہو میں اس کمپوزٹ ہسپٹل میں جانا ہے تو آپ دیکھیں کہ پہلے مجھے یہ پورے جو ان کے گیجٹس ہیں پروٹیکٹیو گیجٹس ہیں اس کو ڈالنا تھا جس طریقے سے انہوں نے ڈالا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پورا پروٹیکٹیو گیجٹس ہیں یہ پی پی کٹس نہیں ہیں اوریجنل والی کیونکہ ابھی یہ ہسپٹل جو ہے اس میں تیاری چل رہی ہے اور شاید اسی لئے ہمیں یہاں آنے کی عنومتی ملی ہے اور سینیٹائزر سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں سے اندر آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہسپٹل جو ہے جو ہمیں جانکاری ملی ہے سو بیڈز کا ہسپٹل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جس میں سیویلین پاپولیشن کو آنے کی عنومتی رہی گی یہاں دیکھیں گے یہ کوویڈ نائنٹین ایمرجنسی وارڈ ہے اور اسی طرح سے کئی تین فلور ہیں اس پوری بیلڈنگ میں جس میں سو بیڈز کا آرینجمنٹ جو ہے کمپوزٹ ہسپٹل جو سی ارپی ایف کا ہے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور میں بتا دوں کی اتنا ہی نہیں بلکہ لگ بگ ڈیڑھ سو لوگوں کو کورنٹین کرنے کی کیپیسٹی بھی یہاں پر ہے آپ دیکھیں گے یہ تمام ہاں فرنٹ لائن واریرز ہیں ہمارے دیش کے اس وقت جو کوویڈ سے جنگ جو جاری ہے اس سے نپڑنے کیلئے تیار ہیں ابھی کیونکہ یہاں ہسپٹل میں تیاریاں چل رہی ہیں اس ہسپٹل کو پورے طریقے سے جو ہے پلین طریقے سے بنایا جا رہا ہے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس طریقے سے اور اسی کیلئے جو ہے پوری تیاریاں چل رہی ہیں یہاں جو ٹیم آف ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن واریرز ہیں وہ اس ایمننسی وارڈ میں ہیں ابھی یہاں کوئی پوزیٹیو کیس نہیں ہے کوئی کورنٹائن نہیں کیا گیا ہے اس لیے ہمیں اجازت ملی ہے کہ اندر سے دکھائیں کہ کس طریقے سے دیش کے یہ رکشک لوگوں کے یہ رکشک جو ہے یہاں ارینجمنٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے اس پوری بیلڈنگ کو جو ہے پچھلے کچھ ہی دنوں میں ہسپیٹل کی شکل دی گئی ہے پہلے جو ہے یہاں پر ہسپیٹل جو تھا وہ اس لیول کا نہیں تھا جو کوویڈ سے کہیں نہ کہیں جو جنگ ہے اس کے لیے جو ہے وہ پریابت ہوتا ایسے میں یہاں اس بیلڈنگ کو خاص طور پر کوویڈ ہسپیٹل کے لیے بنا گیا سر مجھے یہ جانا چاہوں گا آپ پہلے اپنا نام اور اپنے بارے میں بتائیے گا اس کے بعد کی کیا کیا آرینجمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں میں ڈاکٹر دنیس پتھوریا سی ایمو سالکسن گریڈ کمانڈین ٹرینک آفیسر یہ ہم نے اس بیلڈنگ کو پورا کا پورا جو ہمارا ہسپیٹل تھا اس کو ہم نے کوویڈ نائنٹین ہسپیٹل میں کنورٹ کیا ہے یہ والا پورسن پہلے ہمارے یہاں پہ سٹور ہوتے تھے تو ہم نے اس کو ایکسٹر اس کے لیے ایکسٹر بیڈ لگانے کے لیے ہم نے اس کو کنورٹ کر کے آئی سیو میں کنورٹ کر دیا گیا ہے یہ آئی سیو ہے جی آئی سیو ہے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ہسپیٹل تیار کر رہے ہیں ابھی جتنی اس کی شکل آپ دے چکے ہیں اس میں کتنے دن کا وقت آپ کو لگ گیا ہے اسے تیار کرنے میں اور کتنے دنوں میں یہ پوری طرح سے تیار ہے یہ پندرے دن سے ہم نے شروع کیا ہے پندرے دن پہلے ہی شروع کیا تھا اور یہ الگ ہمارا تیاریت تھوٹا موٹا کام بچا ہے وہ بھی تیار آپ کو بتا دوں کی وار فوٹنگ پہ کام جو ہے وہ دیش کے الگ لگ حصوں میں چلا ہے اور اسی طرح سے ایسی ارپی ایف ہے الگ لگ جو فورسز ہیں ان کو بھی یہ ٹاسک ملا ہے کہ وہ بھی لوگوں کو بچانے کے لیے اگر کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے تو پوری طریقے سے تیار رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پر جو ہے یہ باقی جو ایکیومنٹس ہیں جو میڈیکل ایکیومنٹس ہوتے ہیں امرجنسی میں جن کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہے میرے ساتھ ساتھ اس وقت ایک اور ڈاکٹر ہیں آپ سے جانت ہوں گا پہلے اپنے بارے میں اور پھر یہ چیزیں جی گوڈیوننگ میں ڈاکٹر تینیندر سنگھ اینا سیزی اولوجس سپیشلز پر ایڈیکل آفیسر آف سی ارپی ایک چلی ہم نے کوویٹ کو لڑنے کے لیے سارے امرجنسی ڈرکس اور کوویٹ کی ڈرکس کا میکسیم اریجمنٹ کیا ہے اور جیسے کی سر نے بتایا ہمارے پاس ونٹی لیٹر بوٹ انویزیو انویزیو اور نون انویزیو ونٹی لیٹر کی سپورٹ ہے باقی ہمارے پاس ایڈوانس میں ویڈیو لرنگو سکوپ ہم نے رکھے ہیں جس سے ہم دیکھتے ہوئے انٹوپیٹ کر سکتے ہیں جس کے ہمارے سٹاف کو اور ڈاکٹرز کو زیادہ پریشانی نہیں آئے گی انٹوپیشن کرنے کے دوران باقی ہمارے پاس انف نمبر آف ایمبو بیکس ہیں باقی سارے سرکٹس ہیں تاکہ ایک سرکٹ ایک پیشنٹ کا سرکٹ دوسری پیشنٹ پر نہ لگے اس لئے ہم نے الگ سرکٹس کافی نمبر کے لئے ہیں اور آکسین سپلائی ہمارے پاس انف ہو چکی ہے ڈیو ٹو سینٹر سپلائی اور سکشننگ کے لئے بھی ہمارے پاس الگ سے پربند ہے میں آپ کو بھی کہوں گا آپ اس طرف آ جائیں میں بتا دوں کہ یہاں اسی طرح سے آپ جب بھی کہیں بھی جائیں گے آپ کو اس وقت جو ہسپٹل میں جو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے بھگوان کا دوسرا روپو